السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر پانچ سو پچپن اعتراضات کا جواب ہمیں ایسی حمایت پسند نہیں جو تفرقہ پیدا کرے دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد اعتراض نمبر تیویس مولانا سعید صاحب کی امارت تو اصلاحی امارت ہے جسے امارت سغرہ کہتے ہیں اور امارت کبرہ خلافت والی امارت ہوتی ہے اس لئے مولانا سعید صاحب کی امارت کو قبول کرنا ضروری تو نہیں جواب نمبر تیویس فتنے کے وقت مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم عدد ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امیر کی اطاعت یعنی تابیداری سے نکل گیا اور جس نے مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑا پھر وہ مر گیا تو وہ کفر کی موت مرا اور جو لڑا اندھا دھن جھنڈے کے تلے غصہ ہوا تو برادری کے واسطے خدا کے لئے لوگوں کو پکارا تو برادری کے واسطے مدد کی تو برادری کی راہ سے نہ کہ خدا کے واسطے پھر وہ اس حالت میں مر گیا یا مارا گیا تو اس کا قتل یعنی اس کی موت بطور کفر ہوئی جو میری امت کے ستانے پر کمر باندھ کر نکلا اور مارنے لگا نیک اور بد کو نہ ایماندار کو چھوڑا نہ جزیہ دینے والے لوگوں سے وفا کی تو وہ میرا نہیں اور نہ میں اس کا اس حدیث میں چند مسئلے بیان ہوئے پہلی بات یہ کہ جو امیر کی اطاعت سے انکار کیا دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کی جماعت سے الہدہ ہو گیا تیسری بات یہ کہ جھنڈے تلے خوب لڑا لیکن قوم کے لئے چوتھی بات یہ کہ غصہ ہوا تو قوم کے خاطر مدد کی تو قوم کی اللہ کی طرف بلایا بھی تو قوم کے لئے پانچوی بات یہ کہ ایسا امیر کے جسے اس کی قوم نے تنگ کیا تو اس نے سب کو مارنا شروع کر دیا نہ نیک اور بد میں فرق کیا نہ زمیوں کے اہد کی پرواہ کی اور اسی حال میں مر گیا تو وہ کفر کی موت مرا خلاصہ حدیث یہاں یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ احکامات سب کے لئے برابر ہیں امارت کبرا ہو کہ امارت سغرا جس طرح نماز ہے فرض نماز ہو کہ سنت ساری نمازوں کا طریقہ اور ان کے احکامات ایک جیسے ہیں نماز شروع کر دی گئی تو پھر شروع سے لے کر آخر تک اسی ترتیب پر نماز مکمل کریں گے جو شرع مطین میں سکھلائی اور بتلائی ہیں ہاں البتہ نمازوں کے نام اور ان کے درجات مختلف ہوں گے فرض یعنی واجیب اور سنت اور نفل وغیرہ اس طرح امارت کے احکام ہیں امارت کبرا ہو یا امارت صغرا یعنی تبلیغی اور اصلاحی امارت احکام سب کے ایک جیسے ہیں اگرچہ ان کے درجات مختلف ہوں لوگوں نے اس مسئلے میں تساہل سے کام لیا جس کی وجہ سے تبلیغی امیر کی امارت کو خاطر میں نہیں لایا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو اصلاحی امارت ہے مگر اصلاحی امارت ہی آگے چل کر حقیقی امارت کا روب دھار لیتی ہے مکی دور میں ساری ترتیب دعوت اصلاحی ہی تو تھی مدینے میں آ کر سات مہینے تک وہی اصلاحی ترتیب رہی پھر مملکت اسلامی بنی نبوی دور رہا پھر امارت کا دور شروع ہوا اور پھر وہی اصلاحی ترتیب حقیقی امارت میں تبدیل ہو گئی لیکن اس تبدیل یہ امارت سے احکام امارت اور اس کی اطاعتی شکل تبدیل نہیں ہوئی جس طرح فرض وہ تتوہ یعنی واجب اور سنت اور نفل نماز سب کی شکل ایک جیسی ہے ان کے ادا کرنے کے قوائد اور احکامات ایک جیسے ہیں یہی حال امارت کبرا اور امارت صورا کا ہے اشاعت دین کیسے ہو کسی بات کو وجود میں لانے کے لیے انتھک کوشش کرنی پڑتی ہیں اس کوشش میں اپنا مال و مطا چین اور سکون اور ہر قسم کی قربانی دینی پڑتی ہیں اور اس کے برعکس کسی چیز کو مٹانا اور نیست و نابود کرنا ہو تو کسی محنت کی کوئی ضرورت نہیں صرف اس سے کنارہ کشی ہی کافی ہے دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے دنیا کے تمام مروجہ ادیان پر اسے غالب ہونا ہے اور اسے غالب اللہ ہی کریں گے مسلمانوں کی اجتماعی محنت اور قربانی سے وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا اس لیے کہ اس کا دین غالب آجائے تو تمام ادیان پر چاہے کافروں اور مشرقوں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جو حکم اہم ہو اسے کم از کم دو جگہ بیان کرتا ہے اور اس آیت کو تین جگہ بیان فرمایا نمبر ایک سورہ توبہ نمبر دو سورہ صف اور نمبر تین سورہ فتح ہے تینوں آیتوں کا ایک ہی حکم ہے کہ دین کو پھیلاؤ سستی اور لا پرواہی علماء کرام کی طرف سے ان مذکورہ بالا تین آیتوں کو اتنی تشہیر نہیں ملی جیسا کہ ان کا حق تھا تصوف، تذکیر، نفس، آداب، تعلیم و تعالیم اور ان سے منسلک چیزیں مساجد، مدارس، خانکاؤں پر بہت لکھا اور بولا گیا جس کی وجہ سے ان باتوں کے تذکیرے ہر عام اور خاص کی زبان پر ہیں وعیدوں، خطیبوں، اصلاحی حلقوں میں بھی اقامت دین اور اس کی مساعی اور دعوت کا تذکیرہ پایا نہیں جاتا اگر ذکر ہوتا بھی ہے تو ناموس طریقے پر اور سرسری انداز سے جس طرح ایک ہنفی استاد فقہ پڑھاتے ہوئے شوافے مسلک کی کسی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے گزر جاتا ہے اسی طرح وفاق کے مدارس کے علماء اور اساتذہ کا حال ہے کہ کلاس میں دعوت اور تبلیغ کا تذکیرہ اسی غیر مانوس طریقے پر کرتے ہوئے پائے گئے گویا کہ تبلیغی کام کسی اور مسلک والوں کا کام ہے ہم علماء کو اس سے کیا لینا دینا حالانکہ اس امت کو وجود میں لانے کی غرض ہی دعوت اللہ والی محنت اور اقامت دین ہیں سابقہ امتیں اور قومیں عبادت کی حد تک مکلف ہونے کے ساتھ ساتھ عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی مسائی پر بھی گامزن تھی باوجود اس کے کہ یہ ذمہ داری ان پر وجوب کے درجے میں نہ تھی مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور دعوت اللہ اور اقامت دین کی مکلف ہیں اس کے باوجود سستی اور لا شعوری کا یہ برتاؤ نہ جانے کب تک چلے گا دعوتی کام اور اس کی ابتداء جاننے والے جانتے ہیں کہ حضرت علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب یہ دعوت والی محنت کا بیڑا اٹھایا تو سب سے پہلے حیلِ علم ہی اس کی طرف سے اعتراضات شروع ہوئے اس وقت کے اونچے درجے کے علماء نے فتوے بھی جاری کیے کہ دعوت والتبلیغ ایک نئی ایجاد کردہ بیدعت ہے آج تک وہ فتوے موجود ہیں یہ ان کا بھی قصور نہیں اس لئے کہ دین کا ہر محافظ دین کے نام پر پیدا ہونے والی ہر نئی چیز کو پہلے تنقیدی نظر سے دیکھتا ہے اور پھر شرِ صدر ہونے پر اپنی حمایت اور تائید سے نوازتا ہے لیکن دعوت والتبلیغ کے کام کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا کہ ہر نئے دور کا علم پرانے دور کے انہی مخالفت سے بھرے فتوے کو ہی ملہوب خاطر رکھ کر دعوت والتبلیغ کو اور اس کے کارندوں کو رسوہ اور مجروحی کرتا رہا مگر اسے انہی سابقہ بزرگ علماء کی تائیدی خطوط اور نساہے یاد نہیں رہتی مثلا حضرت اشرف علی تھانوی نوراللہ مرقدہو ابتداء میں فرماتے تھے کہ اس دعوت والتبلیغ سے میں مطمئن نہیں ہوں ایک عرصے کے بعد فرمائی علیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا کسی نے پوچھا کہ ایک شخص عالم بن گیا ہے اسے تبلیغ میں جانے کے لئے تشکیل کرتے ہیں تو انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عالم دین ہوں تبلیغ تو انپڑ اور جاہل لوگوں کا کام ہے فرمایا کہ عالم بن کر تبلیغ میں جاننا جانا ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص وضو تو کر لے لیکن نماز پڑھنے کو تیار نہ ہو یہ فتوہ ہمیشہ مرہوم کرنل امیر الدین خان صاحب رحمت اللہ علیہ امریکہ والوں کی جیب میں رہتا تھا کرنل تھے تبلیغ میں لگے تقریباً اسی ہزار امریکل مسلمان کیے امریکہ کے شوراں میں تقریباً وہی نو مسلم ہیں جو کرنل صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے تھے اور دعوتی تربیت پائے تھے برطانیہ کے حافظ محمد پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھی کرنل صاحب نے تبلیغ میں لائیا تھا سو سال کی عمر میں وفات پائی وفات سے دو سال قبل بھی مستورات ماں محرم کی جماعت میں نکلے تھے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں چند علماء کا وظیفہ بعض علماء کرام کے بیانوں کی کلپس دنیا بھر میں گشت کرتی ملے گی کہ یہ لوگ بہانے بہانے سے مرکز امیر اور تبلیغ والوں کی اور تبلیغی کام کی دھجیاں اڑاتے پھرتے ہیں اور پھر اعتراف بھی کرتے ہیں کہ دعوتی کام صحیح ہے کام کرنے والے صحیح نہیں ہیں بلکل اس طرح جس طرح دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ اسلام بہترین مذہب ہیں لیکن مسلمان بدترین قوم ہیں دشمنان اسلام کی اس تعریف کا مطلب سبھی جانتے ہیں ان کا مقصد مسلمانوں پر نہیں بلکہ اسلام پر وار کرنا ہوتا ہے ویسے بھی اونچے درجے کے اہل علم حضرات کو دعوت تبلیغ کی تائید میں منشرہ الصدر بہت ہی کم پایا گیا ہماری مراد یہاں ان علماء اور مفتیان اکرام سے نہیں ہیں جو اس کام کو لے کر چلتے ہیں سرپرستی فرماتے ہیں ایسے علماء اور مفتیان اکرام تو ہماری نظر میں عظیم دعائی ہیں یہی حال خانکہ والوں کا رہا صرف دو ہستیاں گزری جسے اللہ نے دعوت اور تبلیغ کی خدمت اور تبلیغ والوں کی سرپرستی کے لیے قبول فرمایا اور انہوں نے کما حق کہو سرپرستی بھی فرمائیں نمبر ایک حضرت شیخ الحدیث محمد ذکریہ صاحب کا اندھلوی رحمت اللہ علیہ اور نمبر دو سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ یہ دونوں بزرگ جب تک زندہ رہے کسی عالم اور کسی شیخ طریقت کی مجال نہیں تھی کہ دعوت اور تبلیغ اور تبلیغ والوں کے بارے میں کچھ لب کشائی کر سکے اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب سے یہ دونوں بزرگ انتقال فرما گئے سارے علماء اور مشایخ تبلیغ اور رہل تبلیغ پر ٹوٹ پڑے اور لب کشائی تو در کنار مخالف فتوے تک دے گزرے جب حضرت شیخ کا انتقال ہوا تو حضرت جی انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ روتے ہوئے فرمانے لگے آج ہم تبلیغ والے یتیم ہو گئے مخالفت کی وجہ تبلیغ اور اہل تبلیغ کی مقبولیت اور شہرت اور تشریر اہل علم سے دیکھیں نہیں جاتی اس لئے جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں جہاں پرستی کا قدیم روپ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائے اس آیت میں ایسے لوگوں کے لئے سخت وعید ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر ہی خوش نہیں ہوتے بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے میں درج یا ظاہر کیے جائیں جو انہوں نے نہیں کیے ہوتے ہیں یہ بیماری جس طرح اہد رسالت میں بعض لوگوں میں تھی جن کے پیش نظر آیات کا نزل ہوا اسی طرح آج بھی جہ پسند قسم کے لوگوں اور پروپیگنڈوں اور دیگر ہٹکنڈوں کے ذریعے بننے والے دینی اور سیاسی لیڈروں میں یہ بیماری عام ہیں کار نبوت عظیمت کی راہ ہے اہل دعوت اور تبلیغ کو ہر زمانے میں اور ہر دور میں عذیتوں ہی کا سامنا رہا ہے حضر جی معاہ محمد یسف صاحب احمد اللہ علیہ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ان جیسے اہل علم حضرات کے تانہ اور تشنیم برداشت کرتے اور بساوقات مناظرے کرتے ہوئے گزرا ہے اہل تبلیغ اگر فرشتہ صفت بھی ہو جائے تب بھی اہل علم کی زبان اور قلم سے محفوظ نہیں رہیں گے یہ زمانے کی ریت ہے چلی آ رہی ہے اہل کرامات کا ذکر عظمتوں اور ولولوں کے ساتھ اور اہل دعوت کا ذکر تنقیدی نظریات کے ساتھ مشہور حدیث شریف ہے کہ ابتدام اسلام اجنبی تھا اور انقریب پھر اجنبی ہو جائے گا بھلا ہو اجنبیوں کا ابن جوزیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے انسان عوام ہیں ان میں مسلم اجنبی اور سارے مسلم عوام ہیں ان میں مومن اجنبی اور سارے مومن عوام ہیں اور ان میں مسلم اور دائی اللہ اجنبی ہے اور یہ دعا انہی دعائیوں کے لیے ہے حضرت جی انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ جو تبلیغ کے آسمان تھے انہوں نے حضرت شیخ کا سایہ اٹھ جانے پر خود کو یتیم سپایا تو مولانا محمد سعاد صاحب کی کیا حیثیت یہ تو ذرہ ہے مزید برا مولانا سعاد صاحب کم عمر اور نحتے ہیں اور ان کے مقابل بعض اہل علم بعض اہل ذکر اور تبلیغی باغیوں کا سرمایہ دار ٹولا یہ سب ایک طرف اور دوسری طرف صرف مولانا سعاد صاحب اور ان کے مطبعین لیکن حق کو غالب آنا ہی ہے حق ہے وہ دعوت جو نہج صاحبہ اور سیرت صاحبہ کے نہج پر ہو رہی ہو اور حق ہے اس کے قائد اور امیر حضرت جی مولانا سعاد صاحب تمام تبلیغی اہباب کی ذمہ داری اس وقت سارے تبلیغ والوں کے ضروری ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو سب طرف سے پھیر کر صرف مرکز نظام الدین اور مرکز سے چلائے جانے والی تبلیغ و دعوت اور اس کے امیر حضرت جی مولانا سعاد صاحب کی طرف دیکھیں اور اطاعت کریں اور اس مرکز کی اور اس کی مرکزیت کی اور مولانا سعاد صاحب کی امارت کی حفاظت کریں کانٹ چھاٹ اور فتنوں کا دور اس وقت ہم تمام دعوت و تبلیغ والے اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش اور انتحان میں مبتلہ ہیں اس آشمائش میں جو جمعے گا وہ بچے گا اور جو پسل جائے گا وہ خسارے میں پڑے گا اور نت نئی دینی اور دنیاوی آفات میں گھرے گا تبلیغ والے کے لیے مرکز نظام الدین کشتی نوح کے معنی لے اسے پیشن گوئی کہیے یا بحلول کی بڑھ حالات ایسے ہی آنے والے ہیں دم توڑتی ہوئی عالمی شورا ہر گوھرو اور ہر جماعت کو اپنے اصل کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اسی کے سہارے ٹکی ہوئی ہوتی ہے اس لیے کہ ہر شاق اپنی اصل کو پھاڑ کر ہی باہر نکلتی ہے تب ہی تو شاق کھیلاتی ہیں لیکن شاقیں کبھی بھی اپنی اصل جڑ سے مستغنی نہیں ہو سکتی اگر اصل سے تعلق توڑ لے تو شاق مرجا جائے اور مر جائیں اصل ہی سب کچھ ہے بات تو اصل ہی کی چلتی ہے شاق کو کوئی بھی نہیں پوچھتا دشمنان اسلام کی سازش دشمنوں نے مادر علمی دارالوم دیوبن کو توڑا اس کی شاق بنائی گئی یعنی وقف دارالعلوم اور مقبوضہ دارالعلوم یہی حال مظاہر العلوم کا ہے تبلیغی مرکز الیاسی گھرانے کی پروپٹی ہے دنیا میں ایک ہی گھرانہ ہے جس نے اسلام پر سب کچھ لٹایا اور وہ گھرانہ مولی الیاس کا گھرانہ ہے باقی جتنے نامور اور مشہور اور معروف ہفتیہ ہیں سب نے تبلیغ سے مال بنایا ہے تبلیغ پر اپنا مال لٹایا نہیں عالمی شورا والے اور اس کے ہمنوا تبلیغ میں جب جھوڑے تھے تو مالی لائن سے مساکین سے بھی کم حیثیت کے تھے لیکن اب دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں کروڑ پتی سے کم تو کوئی بھی نہیں جتنے بڑے ہیں اسلامی خدمات سے پہلے ان کی معمولی سی دنیا تھی اور اب رئیس اور امیر اللہ ماشاءاللہ اسی طرح اصل مرکز نظام الدین سے ہٹ کر گجرات بینگلور میرٹ نہ جانے کہاں کہاں مراکز بنانے کا اور در بدر بھٹکنے کا فیصلہ مقدر ہو چکا ہے ایک وقت آئے گا کہ لوٹ کر پھر مرکز نظام الدین ہی آنا ہوگا تب تک زمانہ گزر گیا ہوگا باغی گروپ نے مرکز کے پروانوں کو مرکز جانے سے روکنے میں بہت کوششیں کی مگر ان کی کوشش مکمل ناکام رہی عالمی شورا والوں کو مشورا اپنے دل و دماغ کو بیدار کرے توبہ کرے اپنی ترتیب دعوت و تبلیغ کو مرکز نظام الدین سے جوڑے اور مولانا محمد سعید صاحب مدذر لہو سے اہد وفا کرے اسے پوری طرح نبھائیں یا اللہ دعوت اور اہل دعوت کو اس نئی باغی فتنے کے شر اور فساد سے محفوظ فرما آمین